جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے ذمہیں آشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن آشورہ کا روزہ فرض بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوب ہو گئے یعنی آشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور مستحب قرار دیا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص آشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا کتنی حضیرت آشورہ کے روزے کیا آپ میں بیانتا ہوں سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے آشورہ کے دن وہ ہے روزہ روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روایت میں آتا ہے کہ قصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے اصل حکم اس کی کوشش کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمایا اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیاتِ طیبہ میں جب دی آشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن وفات سے پہلے جو آشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھتا اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی وہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی دسویں تاریخ کو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں سے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن کیونکہ فراؤن غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی اس دن روزہ رکھا تھا تو آہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک خلقی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف آشورہ کا روزہ نہیں رکھو گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا یا تو نو محرم کا یا گیارہ محرم تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال آشورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پرعمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ارشاد فرمادی تھی اس واسطے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آشورہ کے روزے میں اس بات کا احتمام کیا کیونکہ حضور کی خواہش یہ تھی یاد آشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا نوہ یاد نوہ روزہ یا گیاروہ روزہ اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہا آشورہ کے روزہ رکھ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مقروح تنظیمی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے اگر کوئی رکھ لے گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ آشورہ کا ثواب ملے گا سارے عمر رسولہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے آئے لیکن آپ کی کیونکہ خواہش یہ دی اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملایا جائے چاہے نو تاریخ کا چاہے جارمی تاریخ کا اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسولہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا درجے کی مشابہت بھی رسولہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں ناجائز کام میں نہیں تھی ایک عبادت میں تھی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں مشابہت اس لیے پھر ایک نیک کام میں ایک عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ کی پرستیش میں مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے عدیان پر فوقیت رکھتا ہے سارے عدیان سے ممتاز ہیں لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے اس کا قرضِ عمل اس کی چال ڈھال اس کی وضا قطع اس کا سراپہ اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے عبادتیں ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com